جو انسان ایک دن میں دیس آزار و پندرہ آزار میں جن اور محقل کو آسل کرنے چاہتے ہیں اور جو لوگ ہمیشہ یہی سوچ میں ہیں آیا کیس طرح ترانسفر ہو سکتے ہیں آج میں نے آپ کو کلر کروں گا پہلے زمانے اس طرح کے خواج غریب نواز مہین و دن چشتی بہت سالوں خواج عثمان آرونی کی خانقہ میں خدمت کیا ریاضت کیا منت کیا تب اس کو اللہ کی ولایت اللہ کی غرب سب چیز اس کو ملا اور یہ حد تک جنات سب چیز اس کی غابو میتی انسان جنات کی مقام سے بھی اعلی ہے فرشیہ سے بھی انسان اعلی ہے لیکن جو لوگ ہمیشہ یہی سوچ میں ہیں کہ ایک دن میں مجھ کو محقل مل جائے جنات مل جائے جنات کو مینے قابل کروں اور دیس آزار پندرہ آزار میں اور کہیں مولاں کہیں مولاوی لوگ بھی دیس آزار پندرہ آزار لیتے ہیں جس طرح جس طرح وہ انسان جو چاہتے ہیں کہ جنات کو بیگو پناتے ہیں اور اس طرح مولاوی بھی انسان کو بیگو پناتے ہیں اس کا فیصل لی لیتے ہیں اور شیطانی عمل سے غلط عمل سے کبھی بھی انسان اللہ کی غرب نہیں پہنچ سکتے ہیں انسان کی بربادی ہے پھر کے غلامی سے اور خانہ گاؤں سے انسان سبی مناعظل تصوف میں سبی مناعظل روانی میں انسان پھنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے سکتے ہیں بس زیادہ آپ کے پیسے آپ کی زندگی یہ چیزوں کی پیچھے میں برباد مت کرو اور کسی پھر سے بہیت کرو منت کرو سبی لوگ کامل معشید کی جس و جمعی ہے لیکن ایک انسان آزار نہیں ہوتے ہیں کامل مورید بننے کی نگاہ مرشید اگر ایک بار ہو جائے نگاہ ولی اگر ایک بار ہو جائے تو پھل میں گنہ کھر بھی ولی بن جائے تو پھل میں گنہ کھر بھی ولی بن جائے ولی بن جائے بھی شک یا سلطان دلہین یا خاج غریب نواز یا مہین و دین چشتی اور میرا بات یاد رکھیں جنس جنات معاکل کا ترانسفر نہیں ہو سکتے ہیں یہ صرف ایک فریب گمراہی کا ہے لوگوں کو کس طرح بیغوف بنانا اور پیسے لینا اور جو آپ لوگ ایک دن میں جنات معاکل کو اصل کرنے چاہتے ہیں آپ سے بھی سب سے زیادہ بیغوف اس دنیا میں اور کوئی نہیں ملتے ہیں بلکہ روحانی طاقت کو برانے کے لیے باطنی آنگ کلنے کے لیے ریاضات، منت، نماز، روزہ، بوک میں رہنا سفر کرنا سب دنیا کے محبت دل سے نکلنا اور سب چیز غربانی کرنا تب انسان کے غرب والایت ہم کو مل جاتے ہیں اس کے بنا پیر کے در کے بنا پیر کی غلامی کے بنا محشد کے رہنمائی کے بنا ہم اللہ کے غرب کا کبھی بھی پہنچ نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت ہمیشہ میرا بہت کو یاد رکھیں السلام علیکم ترس انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض remove the magic اللہ کے ولی حضرت شمس و دین تبریزی نے فرمایا اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکراب کریں تھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں یہ جو ویڈیو میں جو جو ہر طرح پریشانی میں مبتلوں ہیں گھر میں برکت نہیں ہے بزنس میں برکت نہیں ہے جو عدو جنات سپریشان ہے اس کی شادی نہیں ہو رہا ہے ہرچی رشت نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزے کے پرابرم ہے اور جو اس کو کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہا ہے گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے ہر طرح بیماری ہے جس طرح مسئبت جس طرح آجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آجت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی آجت قبول ہو جائے میں نے خواہ جائے ذریف چشی کا مدرسہ مرکاز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سوپت کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی مدرسے کی تحمیر کے لیے ہی جو پرچھا میں سنیت پرچھا میں امام حسین پرچھا میں آل بید کو زندر رکھنے چاہتے ہیں ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کریں میرا مشان کو سپورٹ کریں تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچھا کو بلند کرو ایک برا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواجہ ذریف چشتی مرکاز تعلیمات صوفیہ مرکاز تعلیمات امام حسین اگر آپ کو ذکات ہے صداقت ہے جو بھی دینے والے ہو امارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی امارا واتساب نمبر یہاں ہے یہ واتساب کو میسیج کرو لیک دو ہم آپ کو آکان نمبر دیں گے امارا مدرسہ کو سپورٹ کریں اللہ سبحانہ سب کا آپ کی دعا قابل کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصبت بھی آنا والا ہوگا سب ختم ہو جائے گے امارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کریں اللہ اس کو دین و دنیا سے مول مول کرے یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی